امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی مزے سے جی رہے ہوں گے دوستو آج جو ہے آپ کو میں نے کافی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو یہ کہ آج میری کبوتری نینہ دوستانڈاوی دے دی ہے آپ کو وہ بھی دکھانا ہے اور اس کے بعد جو چیت کو جو ہے وہ انڈوں چٹھی اور وہ کافی انجوائے کرتی رہی آج اس کا بہت اچھا دن تھا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اور انجوائے کریں تو فرنڈز آج جو ہے رمضان المبارک سٹارٹ آج سے تو تھوڑی روٹین بدل گئی ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے لئے مزے مزے کی ویڈیوز میں بناتا رہوں تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو چیکو اور کبوتر کے انڈے جو کہ آج دو ہو گئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں چیکو جو ہے یہ دو دن کے بعد آج جنڈوں سے اٹھی تو میں نے اسے بڑے برطن میں پانی دیا ہے یہ ناری ہے اور بہت انجائے کر رہی ہے ایسلیے چیکو جو ہے نا یہ خود سے نہیں اٹھتی ہے جہاں پہ یہ انڈے دے کے بیٹھی ہوئی ہے اکبت آیا تھا کہ وہاں پہ ایک اور مرگی ہے وہ وہاں گھوس جاتی ہے اور وہ ادھر ہی انڈا دیتی ہے ورنہ وہ سارا عدین پھرتی رہتی ہے تو ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہوئے تو میں جب باہر چایا تو میں نے چیکو کی شور کی آواز سنی تو دیکھا کہ وہ مرگی سے مار کے بھگا رہی تھی یہ بیچاری پھر اٹھی وہاں سے اور پھر جی میں نے کہا چلو اس کو پانی دیتے ہیں اس کا نانے کو دل کر رہا تھا اور یہ آکر اسے ڈسٹراب کر رہی ہے چیکو بہت شور مچا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھئے مجھے نانے دو میرے پاس ماتا ہو اور وہ بھگا دیا اس نے اسے اور چیکو جلدی جلدی سنھا رہی ہے مزے لے رہی ہے اچھا ہے کہ میں بھی ٹائم پہ آگیا اور یہ اٹھی ہوتھی اور اس نے انجرائے کر لیا اور ایک چکر لگا کر آنے کے بعد دوبارہ سے چیکو پانی میں گھس گئی ہے اور مسکوی ڈک پھر سے آ رہی ہے اس کے قریب نہیں وہ دوسری طرف چلی گئی ہے اور چیکو جو ہے وہ آرام سے نہا رہی ہے شیز ٹیکنگ بات چلیں اچھا ہو گیا کہ میں موجود تھا اور یہ ذرا فریش ہو گئی مگر یہ بہت کم کھا پی رہی ہے انڈوں پہ بیٹھی ہے مگر یہ جب بھی بھائی رہتی ہے بہت کم مقدار میں کھانا کھاتی ہے اور پھر انڈوں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے ابھی باہر کھڑی ہو کے اپنے پر خوش کر رہی ہے مگر نہ ابھی تک نہ مجھے اس سے خطرہ ہے یہ جو سائیبیرین میل ہے میرا ڈک میل یہ جو ہے اس کے پیچھے پھر سے پھر رہا تھا اس کی نیت خراب ہو رہی تھی اس پہ اور یہ دیکھیں یہ چیکو کا ایک سٹائل ہے نا کے نکلتی ہے تو اس طرح مجھے مجھے سے اتراتی پھرتی ہے نیپر خوش کر رہی ہے اور میل ادھر کھڑا گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر اس کے پیچھے لگ جائے گا ایک دفعہ پہلے میں بچا چکا ہوں اسے وہ ایک دم سے موکہ پاتے ہی چیکو کو دبوش لیتا ہے اور ابھی پھر لگ رہا ہے کہ کچھ کرے گا مجھے ڈر آ رہا ہے اس سے یہ اس کو آرام سے کھڑا نہیں رہنے دے گا یہ موکہ کی تلاش میں ہے دوستو اور مجھے لگ رہا ہے کہ پھر جپٹے گا اس پہ ابھی اس کے پاس کھڑا وہ ایسے دیکھ رہا ہے ایک دفعہ پہلے اس نے حرکت کی ہے اس کے ساتھ میں نے اسے پکڑ کے دور کر دیا اور یہ مرگا جو ہے یہ بھی بہت کمین ہے یہ بھی اس کے پیچھے اس کی بھی نیت خراب یہ بھی اس کے قریب قریب آ رہا ہے اور ایک بار پھر سے یہ پانی میں گھس کی آج اس کا نھانے سے من ہی نہیں بھار رہا ہم دور جاتی ہے چکر لگا کے آتی ہے پھر سے نھانے لگ جاتی ہے فرنس آج گرمی بھی کافی ہے اور آج جو ہے وہ تو پہلا ہے روزہ رمضان المبارک کا مہیدہ کے آپ سب بھی روزے سے ہوں گے اور یہ مرگا جو ہے یہ بھی بڑا کمین ہے یہ بھی چکو کے پیچھے لگا رہتا ہے جب بھی یہ باہر آتی ہے یہ بھی اس کے چکر میں ہوتا ہے اور یہ تو ناتی رہے گی ہمیں اور بھی کام ہے اسی کے غسل کو ہی نہیں دیکھنا ہم نے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکو جو ہے نا بڑی ریلیکس ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے اور تھوڑی دیر میں خود ہی یہ پر خوش کرے گی اور اپنے انلوں پر جا کے بیٹھ جائے گی یہ کبوتری اٹھی ہوئی ہے اور آئی تینک مجھے یقین ہے اس نے دوسرا آنڈا بھی دے دیا ہوگا اور میں چیک کرتا ہوں اور بھی یہ اٹھی ہے پانی بھی اس نے اور بھی اسے میں کچھ کھانے کے دکھتا ہوں یہ گئی وہاں پہ وہاں پہ میں نے اس کے لیے دانہ رکھا ہوگا یہ دانہ کھا کے تو اندھر آئے گی جب تک ہم چیک کرتے ہیں کہ اس نے دوسرا آنڈا دیا ہے کہ نہیں دیا اور جہاں تک مجھے لگتا ہے دے دیا ہوگا چلیں دیکھتے ہیں اور یہ بچے اس کے ماشاءاللہ کافی بڑے ہوگئے ہیں ابھی انشاءاللہ دو چار روز میں یہ باہر نکلنا شروع کر دیں گے ابھی میں نے ڈسٹراب نہیں کر رہا اور یہ اس طرف میل بیٹھا ہوگا ہے انڈوں پہ دیکھتے ہیں کہ انڈے دوسرا آنڈا دیا ہے کہ نہیں دیا دیکھتے ہیں فرینڈس ابھی آہ 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 سو سویٹ دو انڈے ہو گئے ہیں دوستو آہ دوسرا بھی انڈہ دے گئے ہیں ماشاءاللہ اور اس میں سے بھی انشاءاللہ یہ جلد بچے نکل آئیں گے آج دو دن تو ہو گئے آج تھی کس سے بیٹھے ہوئے تو ایم سو اکسائٹیڈ آہ یہ رہے بچے پہلے والے اور وہ میل ہے اور یہ انڈوں پہ بیٹھا تھا یہ یہاں سے اڑھ کے ادھر چلی گئی آہ اس کے لئے میں نے یہ کھانا رکھا ہے چاول اور دانے تاکہ یہ کھا لیں اور پھر سے اندر چلی جائے تو اس سے اتاتے ہیں نیچے آو نیچے اور اس سے کیا ہو گیا ربستہ یہ متہ نہیں یہ کیوں نہیں کھا رہی آہ چلے پھر ہی بیٹھ جائے گی تو ابھی اسے زیادہ لسٹاب نہیں کرتے پیاس لگی یہ اسے آئیت ہے یہ پانی بھی نہ چاہ رہی ہے پانی کے برطن کے قریب جا رہی ہے بار بار اور وہ میل بھی نکل آئے بہر اور اس سے اپنی طرف اٹھیک کر رہے ہیں ان دونوں کو باید بٹھاتا ہوں پھر کھانا کھائیں گی یہ دیکھیں ابھی کھانا کھائے گی شاید اس کا موڈ ہو رہا ہے کھانے پہ اکیلے تو یہ پتہ نہیں اسے برا لگ رہا تھا دھو بہت تیز ہے اس نے کھانا چلی کر دی ہے چلے اچھا ہے کچھ کھا پی کے جائے اندو پہ بیٹھے آرام سے ایک جیوٹی تو اس کی ختم ہوئی اب دوسری سٹارٹ ہو گئی ہے اندوں پہ بیٹھنے والی اور چلے جب تک یہ کھا لے میں اندر جانے لگوں دوپ ہوتا ہو گئی ہے یہ سب یہاں پہ حرام کر لی ہیں یہ اس پرانے کمرے کے دروازہ کھلا یہ اندر گئی ہوئی ہے انہیں میں باہر نکالوں گا آج گرمی ہے اور آج پہلا روزہ بھی ہے تو کوئی زیادہ مصوفیت نہیں میری بھی تو یہ دیکھتے ہیں میری مرگیاں جو ہیں یہ ریسٹ کر رہی ہیں مرے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے نا جانے انڈا دیا یا لے دیا دیکھتے ہیں اور امید آئی ہے یہ بھی کروک ہو جائے گی اور پھر اس نے انڈوں پہ بٹھا دوں گا آج اس نے انڈا تو دیا ہے دوستو اور جلد جکڑو کھو جائے گی اور اسے انڈوں پہ بٹھا دوں گا میں پھر آج اس کا انڈا اٹھاوکے میں انڈر لے کے جا رہا ہوں جی جی تو دوستو آج میں نے آپ کو دکھایا کہ چیکو جو ہے وہ انڈوں سے اٹھی تھی اور نہا رہی تھی اور کافی انجائے کر رہی تھی اور میرے کبوتو جو ہیں انہوں نے بھی دو انڈے دے دیے ہیں اور آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ وہ خیریت سے انڈوں میں سے بچے نکالیں اور آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا رہے گا ابھی مجھے اجازت دیجئے کیونکہ میں نے زہر کی نماز کے لیے جانا ہے بہت نماز کا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز نئے ویلاؤ کے ساتھ آزر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت اللہ نکمان اللہ حافظ